کرونا وائرس سے بچنے کے لیے استعمال کیے جانے والے نخلی سینٹائزرز کی تیاری کے دو ریکٹس بے نخاب چرلاپلی اور عبداللہ پورمیٹ میں پولیس کے دھاوے چھے افراد گرفتار ملک چائنہ سے خدرت کے عذاب کی شکل میں پھیلنے والی بیماری کرونا وائرس سے بچنے کے لیے استعمال کیے جانے والے نخلی سینٹائزرز کی تیاری کے دو بڑے ریکٹس کو رچاکنڈا پولیس نے بے نخاب کر دیا اور اس سلچلے میں رچا کنڈا کے پولیس کمیشنر مہش مرلی درباگوات آئی پی ایس نے آئیوش کے ڈرگ انسپیکٹر کے علاوہ ریوینی اہدداروں کے ساتھ جوائٹ آپریشن کرتے ہوئے نخلی سینٹائزرز کی تیاری کے ان دو رائکٹس کو بھی نخاب کیا ایک ہی تیلا پر رچا کنڈا پولیس سے وابستہ سپیشل آپریشن ٹیم ایسوٹی نے چرلاپنلی کے علاوہ عبداللہ پورمیٹ کے پس ماملہ ویلیج میں سینٹائزرز کی تیاری کا کام کیا جا رہا تھا کیونکہ موجودہ دنوں میں کرونا ویریج کی وجہ سے سبھی لوگ سینٹائزرز کا شدت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اس کے سبب مارکٹ میں یہ سینٹائزرز کا شارٹیج بھی پایا جا رہا ہے بس اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ افراد نخلی سینٹائزرز کی تیاری کا کام کر رہے تھے مگر رچا کنڈا کی پولیس نے ایک اطلاع پر یہاں دھاوے کر کے انہیں بنخاب کر دیا اور پھر اس سلسلے میں ان دو خانگی کمپنیوں میں سے جملہ چھے افراد کی گرفتاری کو عمل میں لیا گیا جن میں اٹھاویس سالہ کے کرشنا کرن کے علاوہ ویوینکٹ سبرمنیم اور اس کا بیٹا ستاویس سالہ ویویشواناد شامل ہے جبکہ دوسرے خانگی کمپنی پر دھاوے کے دوران گرفتار شدگان میں اٹھاویس سالہ چندن پانجوانی کے علاوہ تیس سالہ انیل کمار اور پھر ایک پیش آور ڈرائیور بیل شنکر شامل ہے جبکہ اس رائکٹ میں شامل ایک پائنسٹھ سالہ شخص نرمل کمار کو پولیس نے فرار بتایا ہے اس کے علاوہ پولیس نے دھاووں کے دوران ان دونوں مخامات پر سے نخلی سینیٹائزرز کے تقریباً تیس ہزار بوتلوں کے علاوہ اس کی تیاری میں استعمال کی جانے والی مشینوں اور پھر اس کی سپلائی میں استعمال کی جانے والی اومنیکار کو بھی ضبط کر لیا جن کی جملہ مالیت تقریباً پچاس لاکھ روپے بتائی جاتی ہے نخلی سینیٹائزرز کی تیاری کے ان ریکٹس کے بینخواب ہونے پر ایک مشہور کہاوت بھی خوب جمتی ہے ابھی گاؤں بسا بھی نہیں لٹے رہے آگئے